کراچی ایرپورٹ سنگل کے قریب آئل ٹائنکر ویں دھماکہ دو غیر ملکیوں سمیت تین افراد جباہاک آئل ٹائنکر پھٹنے سے قریبی گاڑیوں کو آگ لگ گئی ستنہ افراد زخمی پولیس شکام کے مطابق ایک شخص کا دھڑ ملا شناخت نہ ہو سکی ہلاک ہونے والے دو غیر ملکی افراد کی شناخت کر لی گئی تباکے کے زخمی مقفص مطالوں میں زیر ایلاج تحقیقاتی ادار جائے وقوع سے شباہید اکٹھا کرنے میں مصروف واقعے کے اینی شاہدین کا بیان سامنے آ گیا رکشہ ڈرائبر کے مطابق وہ والدہ کو چھوڑنے ائرپورٹ آیا تھا اسی دوران رکشے کا ٹائر پینکچر ہو گیا پینکچر بنوار کر واپس پہنچا تو تباہی پھیلی ہوئی تھی وزیراعلا مراد علیہ شاہ اور گورنسن کاملن تسوری کا واقعے کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ تلو کر لی وزیراعظم کا کراچی میں علمناق واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار شہبہ شریف کے کہنا ہے کہ علمناق واقعے کے نتیجے میں دو چینی شہنیوں کی قیمتیں جانیں زائع ہوئیں ایک زخمی ہوا گہرہوں نے فیل کی شدید مضمت کرتا ہوں چینی قیادت اور چین کے عوام بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تازیت زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا وزیراعظم نے کہا کہ واقعے کے زندار پاکستانی نہیں پاکستان کے کھلے دشمن ہیں ملزمان کو انسان کے کٹہرے میں لانے کے لئے تحقیقات جاری چینی دوستوں کے سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے سادر مسلم لیگ نون میان نواز شریف کے سربراہ جی جوائے ملانا فضل الرحمن سے ملاقات کا امکان ہے ذراعے کے مطابق نواز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قائد نون لیگ کی بیگر سیاسین و نماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں انقلابیوں کا جیوگرالدین کے چلاکے جن کی طرح غائب ہو گیا ہے علی بن گرڈاپور کے لاپتہ ہونے کا ڈراما رچایا گیا گرڈاپور کو جو کام دیا گیا تھا وہ اس نے کر دیا اب اس کو گانی دینے کا پائدہ نہیں پی جائے کی دھمکیاں دینے والی قیادت خود ورک ٹرام ہوم کر رہی تھی مزر اطلاع منجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس کا آکر پچھلے ایک خبتے سے پسات کے تیاری کی جا رہی تھی یہ لوگ اسلاحابی ساتھ لے کر آئے ایک پولیس اہلکار شہید اسمی سمیت بیسیوں اہلکار زکنی ہوئے پیٹر احتجاز میں ترنول جیٹی روڈ بلوک اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ دیشت گردی اقدام قاتل سمیت چودہ سنگین دفاق شامل لاہور میں پانچ اکتوبر کو گرفتار ستنا پیٹر آئے کارکنان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم جیٹیشل مجسٹریٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا پولیس انٹرنٹے برامت کرنے اور تفتیش کے لیے دس سنگین کے جسماری ریمانٹس کی استدعہ کی تھی ادھر پیٹر آنما سلمان اکرن راجعہ بھی ان سدادہ دیشت گردی عدالت لاہور پہنچ گئے وہ بولی زمانت کے لیے درخواست دائر ادھر ہی تھا رہا آپ کو جار چھاپے اسے مارے ہیں کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختون خواہ کی ملکیت ہے اسے توڑی ہے یہ صرف مہتو نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جنگ تاکر مجھ سے میرے کہاں سارے سبو پہجود ہے سبو پہجود ہے کھولے میں درازوں کیوں توڑ رہا ہے یہ گبلے میں کیا 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 میری سرکاری کوڑے گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اسے وہ گاڑیاں بھی امین کی نہیں ہیں آج بھی امین کی ہیں وہ گاڑیاں بختون خواہ کی حکومت کی ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ بختون خواہ کی حکومت پہ ہاتھ جال رہا ہے کیا ہے بہت سارے رہ گئے ہوں گے اس کے سارے رہ گیا ہوگا آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اترے بھی بھی لیچے نا گی رہو اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے کاسی ہم کہاں ہیں تمہارا میں اس کے باب کرنوں کروں یہ بینا رو کریں یہ بھی رسٹین کرنوں کر اس کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ بھی گالی دے کہہ رہا ہے کہاں ہیں سیر تمہارا اس فلور پر معافی مانگے گا انہیں فی آر کرائیں گے فی آر پر پیش رہی ہوگا جہاں پر ہوگا اپنی بزردی کا بندہ لے کے تم لیں گے علی امین گجاپور کی گرفتاری کا ڈراما بین اقاب وزرعالہ کی خیبر پک ترخہ اسمبلی میں سپرائز انٹری کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو امان میں آ کر معافی مانگنا ہوگی ان کی جرت کیسے ہوئی خیبر پک ترخہ حکومت کو ہاتھ لگانے کی توڑ پور پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے پوری رات خیبر پک ترخہ حاؤس میں تھا پولیس نے رات کو چھاپے مارے میں نظر نہیں آیا یہ ہے اسلام آباد پولیس کی پرفارمس جس نے خیبر پک ترخہ حاؤس میں توڑ پور کی وہی دوبارہ تعمیر کروائے گا سوائی حکومت کی گاڑیاں توڑی گئیں تم گورنر آج کا تجربہ کر لو ہم اپنی بیزتی کا بدلہ ضرور لیں گے چنیوٹ میں زیادتی کے جھوٹے مقدمات درج کرانے والی خاتون گرفتار صدف نامی خاتون بلیک پیلنگ گروہ کی سرگنہ تھی مجبور اور غریب گھرانوں کے خواتین کو نالش دے کر زیادتی کے مقدمات درج کرانے والی تھی بلزبہ نے جالی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنوا کر لاکھوں روپے بٹورے ساجدہ نامی خاتون کا تفیش کے دوران صدف گین کا انکشاف میاچنوں میں آئینی ترمیم اور آئینی عدالتوں کے حق میں ریلی طلبہ اور تنظیموں کے نمائندگان کی پڑی تعداد میں شرکت کی شرکا کا عبامی حقوق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم پوری پور پر منظور کرنے کا مطالبہ موسیقی اسلام علیکم پاکستانیوں کی آباس کے ساتھ میں ہوں بلی دبیر ہیڈلائنز اب نانچ کر ہیں بلٹن کا مقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے بات کریں کلاچی ائرپورٹ کے قریب ہونے والے دماغی کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے دماغے میں غیر ملکیوں سمیہ تین افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہوئے ہیں تفتیشی حکام کے مطابق دماغے سے مجموعی طور پر بارہ کاریوں کو نقصان پہنچا ہے دماغے میں مارودی مواد کے استعمال کے حوالے سے بیٹی تحقیقات کر رکی ہے اپنیدائی طور پر بام ڈسپوازل سکوارٹ نے جائے وقوعہ کو کلیر کر دیا ہے اور دماغے کے تیرہ زخمیوں کو جنہ ہسپتال بھی منتقل کیا کیا ہے جن میں سے چار مریضوں کی حالت تشمیشناک بتائی جا رکی ہے تفصیلات بتا رکی ہے ہمارے نمائندے عبید شاہ اور شفقت عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے عبید شاہ کا جی عبیل بتائے گا کہ تحقیقات باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جا رکی ہے دماغے کے نتیجے میں کل سترہ افراد زخم ہوئے تھے میں اس وقت جنہ ہسپتال کے باہر موجود اور یہاں پر بتائے جا رہا ہے تیرہ زخمی دماغے کے نتیجے میں جنہ ہسپتال لائے گئے ہیں جبکہ تین افراد کی لاشیں جنہ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ چار افراد کو شہر کے دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے تین افراد کی جو لاشیں ہیں وہ چھپا ستخارے منتقل کر دی گئی ہیں بتائے جا رہا ہے کہ ایک غیر ملکی شخص کی لاش بھی اس میں شامل ہے جبکہ دو پاکستانی شہری ہیں وہ بھی اس دماغے کے نتیجے میں جا بہاک ہوئے ہیں اگر بات کے جائے زخمی ہوگی تو اس وقت کل تیرہ زخمی جنہ ہسپتال میں علاج ہیں تین افراد جو ہے وہ نیرو سرجری وارڈ میں جبکہ ایک ہڈی کے وارڈ میں زیر علاج ہے اور ان چاروں افراد کی جو حالت ہے وہ تشویش ناک بتائی جاتی ہے باقی تمام لوگ جنرل وارڈ میں زیر علاج ہیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام افراد کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے شعبہ اتساد کی ان چارج ہیں ڈاکٹر نرشین ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چار افراد کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر زخمیوں کی بات کی جائے تو ہم نے جب انہوں سے پوچھا کہ ان زخمیوں میں کس قسم کے زخم سامنا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دھادی ٹکڑوں کے لگنے ساتر لوگ زخمیوں ہیں جنہیں سر بازو اور جسر کے مختلف حصوں میں زخم آئے ہیں جس کے بعد ان کا علاج جاری ہے اس وقت اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو جنہ اسپطال کے اندر اور باہر سخت سیکیورٹی تائناتی گئی ہے پولیس اور رینجرز کے جو الہکار ہیں وہ یہاں گھوم رہے ہیں اور شبہ حاصلات میں جو بھی شخص تار ہے اسے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس مقصد کیلئے ہے اور اس کے بعد ہی جائے اسے اندر آنے کی جازتی جا رہی ہے ڈیٹیلز کیا تھیں اس سے مطلق ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے شفقت عزیز اب ہم رکھ کریں گے عبید شاہ کا عبید بتائے گا کہ آپ کے پاس کئی ڈیٹیلز ہیں اسے مطلق